موسیقی اسلام علیکم ایچینل نیوز کے ساتھ بہو عبدالسطان شامل کرتے ہیں خاص خاص خبریں پاکستان بیپس پانڈی کی برکزی سیکرٹری اطلاع شازیہ مریدے پیٹل مزنوعات کے قیمتوں میں اضافے پر رد عمل کا احزان کرتے ہوئے کہا ہے کہ محسوس ہوتا ہے عبران خان غریب کا خون اور تیل نچون کر ہی دم لیں گے مشیر داخلہ برائے احتسام شہزان اکبر کا کہنا ہے کہ مسلم ایک ڈوب نے جو کرنا ہے وہ کرے اور اپنا شوق پورا کر لے میں کہیں نہیں جا رہا عویر جماعت اسلامی سراجل اکت کا کہنا ہے کہ آج بی ٹی آئی میں اکثر مشیر اور غزراء مہمان اداکار ہیں یہ بریف کیس اٹھا کر بھاگ جائیں گے عمران خان خود ایناروں کی وجہ سے یہاں موجود ہیں اوپوزیشن جماعت پاکستان بیپس پارڈی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب سیاسی لڑائیوں کا معاملہ سیاستدانوں پر چھول دے اور خود کو تنازعات میں دھکیلنے کا خطرہ مول نہ لے شیالکورٹ میں لیگی رہنما خاجہ آسف کے بیٹے اور سابق پیر شیالکورٹ کی نیجی آوسنگ اسکیم میں زلہ انتظامیہ نے کارنمائی کرتے ہوئے چار بنزلہ عمارت گرا دی پاکستان مسلمی لیگ نون کے رہنما خاجہ ساندھفی کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھیوں کو ڈرائیا جا رہا ہے کھوکر برادران کے گھروں کو گران دیا گیا نون لیگ کے رہنماوں کے نام چن چن کر کرپشن کی پیرستوں میں ڈالے جا رہے ہیں اوپوزیشن جماعت جمعیت علماء اسلام پہ کہ سینیٹر حافظ عمدلہ نے کہا ہے کہ سینیٹ الیکشن میں اوپن بیلڈ کا فیصلہ بدلیتی پر مبنی ہے وزیر خارجان شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ اوپوزیشن پارلیمنٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتمان لانے کا شوق پورا کر لے ہم پی ڈی ایم کو شکست دیں گے سین کے وزیر اطلاع سید ناصر حسین شاہ نے پیٹل اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر اپنے رت عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیازی حکومت آئی ایم ایف کے اشارے پر چلتی ہے اس لیے ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں پاکستان اور چنوبی اپنیگا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میں جناول پنٹی میں چار فروری سے شروع ہو رہا ہے سوالے سے شہریوں کے لیے ٹرینفرک بلان جاری کر دیا گیا موسیقی